ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل نایوڈیو سرکل میں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کلاس ٹین میت ایکسرسائج فور پین تری کس نمبر 11 کس نمبر 11 جو اس طرح سے ہے دو ورگوں کے چھت رفلوں کا یوگ چار سو آر سٹھ میٹر سکوائر ہے یدی ان کے پریماپوں کا انتر چوبیس میٹر ہو تو دونوں ورگوں کی بھوجائیں گیانت کیجئے معنی پہلے ورگ کی بھوجائیں برابر ایکس اور دوسرے ورگ کی بھوجائیں برابر وائی پرسنے سے دو ورگوں کے چھت رفلوں کا یوگ چار سو آر سٹھ میٹر سکوائر ہے تو پہلے ورگ کی بھوجائیں 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 بھ ورگ کی بھجا اگر ایکس ہے تو ان کا پریمہ ہو جے گا چار گناہ بھجا تو پہلے ورگ کا پریمہ ہو جے گا چار گناہ بھجا یعنی کی 4x اور پھر دوسرے ورگ کا جو پریمہ ہو ہیں چار گناہ بھجا اور دوسرے ورگ کی بھجا ہے y تو ہو جائے گا چار y اور ان کا آنطر یعنی کی گھٹانا ہوگا ان کا آنطر دیا ہوا ہے مرابل 24 میٹر تو یہاں سے ہم چار کو کومل لیں گے تو ہو جائے گا ایکس مینس وائی برابر چوبیس چار سے اس چوبیس کو کینسل آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو چار چھے کے چوبیس ہو جائے گا یعنی کہ ایکس مینس وائی برابر ہو جائے گا چھے اب یہاں سے اگر وائی کو ادھر لے کے جائے آجائے اور چھے کو ادھر لے کے آجائے جائے تو وائی ادھر جائے گا تو بن جائے گا مائنس میں y ہے تو پلس میں بدل جائے گا y برابر ادھر ہو جائے گا x کے طرف جب 6 آئے گا تو ہو جائے گا مائنس میں 6 یعنی کہ y برابر ہو گیا x مائنس 6 اس کو مان لیتے ہیں ایک ویشن 2 اب دو کا مان ایک میں رکھنے پر ایک ہے میرا x سکوائر پلس y سکوائر برابر 460 اور تو ایک میں x سکوائر کا x سکوائر لکھ دیں گے پلس میں ہے y سکوائر y کا سکوائر ہے اور یہاں پر سمی کرن دو میں ہے y برابر x مائنس 6 تو y سکوائر کے بدلے میں لکھیں گے ہم x مائنس 6 کا سکوائر برابر ہو جائے گا 460 اب یہاں سے x سکوائر تو ایجی ٹی جتے ہو جائے گا اور یہاں پر ہم x کو a مان لیں اور 6 کو b مان لیں تو یہاں ہو جائے گا a منس b کا ہول سکوائر a منس b کا ہول سکوائر برابر ہوتا ہے a سکوائر منس میں 2 a b اور پلس میں b سکوائر برابر ہو جائے گا 460 x سکوائر جو ہے x سکوائر جو ہے ہو جائے گا 2x سکوائر اور یہاں پر منس دو گنا چھے ہو جائے گا منس میں بار x اور یہاں پر پلس میں چھے کا سکوائر چھے چھے کے 36 برابر 460 اب یہاں سے ہم ایک بار لکھ سکتے ہیں 2x سکوائر منس بار x پلس 36 460 کو بھی در لے کے آ جاتے ہیں تو ہو جائے گا منس میں 460 برابر 0 ہم اس کو ایک بار فریس کریں گے تو ہو جائے گا 2x سکوائر منس میں بار x اب 460 کو دیکھا جائے تو وہ منس میں ہے اور 36 پلس میں ہے اس لئے گھٹانا ہوگا 460 سے 36 کو اگر گھٹایا جائے تو ہم کو منس میں ملے گا 8 سے 6 گھٹنے پر 2 اور 46 سے 3 گھٹائیں گے تو ملے جائے گا ہم کو 43 یعنی کی منس میں 432 مرابر 0 اب پورے ایکویشن کو اگر ہم 2 سے ڈیوائٹ کر دیں تو ہم کو یہاں سے مل جائے گا x سکوائر یہاں سے اگر 2 سے ڈیوائٹ کریں گے تو ملے گا منس 6 x اور یہاں اگر 2 سے ڈیوائٹ کیا جائے تو 432 کا جو ہے آدھا ہو جائے گا 216 مرابر 0 اب یہاں بیچ والا جو پت ہے منس 6 x اس کو کچھ اس حساب سے تو رہیں گے کہ اس کا جو گننفل ہے x سکوائر منس 216 کے گننفل کے براور یعنی کی منس 216 x سکوائر دے اور یہ منس 6 x کا منس 6 x ہی رہے تو اس کے لئے ہم منس 6 x کے بدلے میں لکھ سکتے ہیں x سکوائر 6 x کے بدلے میں لکھیں گے منس میں 18 x پلس میں 12 x منس میں 216 برابر 0 منس 18 x سے 12 x کو اگر گھٹایا جائے تو ہم کو مل جائے گا منس میں 6 x اور 18 اور 12 کو اگر گنا کریں گے تو ہم کو مل جائے گا منس میں 216 اب ان دونوں پدوں میں ہم کومن لیں گے تو یہاں بھی x گنا x ہے اور یہاں بھی 18 گنا x ہے تو x کو منا جائے گا تو یہاں سے ایک x رہ جائے گا اور یہاں سے x نکل جائے گا تو مل جائے گا ہم کو منس میں 18 اور یہاں پر بھی ہم کو ملنے والا ہے x منس 18 تو اس کا مطلب 12 یہاں سے کو منا جائے گا برابر ہو جائے گا 0 اب اگر دیکھا جائے تو ایک ہو گیا میرا x منس 18 اور دوسرا ہو جائے گا x پلس بار برابر 0 یہاں سے ہم x منس 18 برابر 0 مانیں گے تو x برابر ہو جائے گا میرا 18 اور x پلس بار کو 0 کے برابر مان کر جب x کا مان نکالیں گے تو یہ پلس بارے 0 کے طرف جائے گا تو x برابر مل جائے گا ہم کو منس میں بار ہے چونکہ ورگ کی بھوجا کا ماب رنات مکہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے x برابر مانس بارے یہ آمان ہو جائے گا پہلے ورگ کی بھوجا x برابر ہو جائے گا یہاں سے 18 میٹر اور دوسرے ورگ کی بھوجا y برابر ہوگا x منس 6 x کا ویلیو ہے یہاں پر اٹھارے اٹھارے سے اگر 6 کو گھٹایا جائے تو ہم کو مل جائے گا اٹھارے مانس 6 بارے میٹر پہلے ورگ کی بھوجا ہو جائے گا اٹھارے میٹر اور دوسرے ورگ کی بھوجا ہو جائے گا بارے میٹر یہی ہوگا انسر